خان اللہ جو نبی کے علمِ غیب کو جانوروں چوپائوں پاگلوں کے علمِ غیب کی طرح بتاتے ہیں کیا ان سے ماذا اللہ اتحاد کی تم دعوت دے رہے ہو جو رسول پایس صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور مانتے ہیں تم ان سے اتحاد اور اتفاق کی بات کرتے ہو کن سے اتحاد کیسا اتحاد ہم نے کہا جی کہ اتحاد کی اتنی بات کر رہے ہو تو اتحاد پہ بات بعد میں ہوگی پہلے یہ بتاؤ کہ اختلاف کیوں نہیں اتحاد تو بعد میں ہوگا پہلے اختلاف کی وجہ بتاؤ اور جب تک یہ وجوہات سامنے نہ ہو تو کوئی بات کیلئر نکی ہو سکتی ہے افسر میں نے ان لوگوں سے کہا ہے جو کہتے ہیں کہ مولانا حالات خرام ہیں ہمیں اتحاد کرنا بہت ضروری ہے مل کے رہنا بہت ضروری ہے بنامِ مسلم مل جاؤ ترکار حضور تاریل شریعہ بدر طریقہ حضرت اللہ مفتی اختر رضا متذل اللہ النورانی نے سبحان اللہ اپنے بیان میں یقی کہا کہ اتحاد کا لفظ کسی بھی صورت میں ان کے لئے استعمال کر ہی نہیں سکتے اللہ اتحاد صرف عاشقِ رسول سے ہوگا ایمان والوں سے ہوگا وفادارِ مصطفیٰ سے ہوگا میں شک میں شک سبحان اللہ سبحان اللہ اتحاد کا لفظ ان بدمذہبوں کے لئے استعمال کر ہی نہیں سکتے اتحاد بعد میں پہلے یہ بتاؤ کی اختلاف کیوں ہے پہلے یہ بتاؤ کی آپس میں یا ہمارے اقابر علماء نے بالغصوص علماء حرمائن طیبین نے ان کے اوپر جو کفر کا فتوہ دیا اس کی وجہ کیا ہے اور پھر یہاں پہ بھی بات قابلِ غور ہے کہ اتحاد کب ہوگا اختلاف کیوں ہے دل کیوں پھٹتے ہیں نفرتیں کیوں پیدا ہوتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف آدمی کب ہوتا ہے جبکہ دل میں نبی کا عشق نبی کی تازیم اور عدب نہ ہوئے کیوں نبی کا عشق متحد کرتا ہے نبی کا عشق ایک کرتا ہے نبی کا عشق آپس میں جوڑ دیتا ہے اور میں خود نہیں کہتا روایتیں موجود ہیں تاریخ شاہد ہیں رب فرماتا وَقَتْقَعْنَاهُمْ فِلْأَرْدِ عُمَامَا بنی اسرائیل کے تعلق سے کہ رب تبارک و تعالی نے انہیں گرہ گرہ زمین کے اوپر بکھیر دیا ان کے الگ الگ فرقے بن گئے الگ الگ جماعتیں بن گئیں ان کے آپس میں دل پھٹ گئے آخر بجے کیا ہے آپس میں بنی اسرائیل کے دل پھٹے کیوں ہے ہے تو ایک ہی خاندان کے ہے تو ایک ہی قبیلے کے لیکن اب ان کے الگ الگ قبیلے بن گئے ایک دوسرے کے قریب کھڑے رہنا پسند رکی کرتے ہیں اور آپس میں نفرت بھی اتنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل سے کہا کہ آؤ قوم امالقہ سے جنگ کی جائے ان سے ہم اپنی حکومت واپس لیتے ہیں ان ظالموں کو ہم سبق سکھاتے ہیں جب بنی اسرائیل کے افراد نے قوم امالقہ کی جسامت کو دیکھا ان کی طاقتوں کو دیکھا ان کے اوزار اور ہتیار کو دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے اور کہتے ہیں کہ آئے موسیٰ قلیم اللہ آپ اور آپ کا رب جا کر قوم امالقہ سے جنگ کرے ہم تو اس قوم سے نہیں لڑیں گے ان کی طاقت ہم سے زیادہ ہے ان کے افراد ان کی جثامت ہم سے زیادہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب قوم نے سیدھا جواب دے دیا کوئی نبی کا حکم نہ ماننا یہ نبی کی بھی عدمی ہے نبی کے حکم سے روکردانی کرنا یہ نبی کی توقین ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جب بنی اسرائیل نے بھی عدمی کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے میدان تیہ میں اس قوم کو گرفتار کر دیا قید کر دیا میدان تیہ میں اور ایسا قید خانہ اللہ کا جس میں دیواریں لکھی ہیں میدان ہے چالیس سال تک قید رہے اور قید بھی کیسی اگر کوئی بنی اسرائیل کا فرد اس میدان سے نکلنا چاہتا ہے رات بھر چلتا ہے لیکن جہاں کا وہاں مسلسل چل رہا ہے کئی کئی گھنٹے چل رہا ہے لیکن ایک فٹ بھی زمین اس نے تیہ لکھی یہ ہے اللہ کا قید خانہ چالیس سال مہی پہ مقید رہے ایک میدان ہے ارد کرتے ہیں کہ موسیٰ قلیم اللہ ہمیں پیاس لگی ہے پانی چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میری قوم پیاسی ہے اسے پانی چاہیے رب فرماتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ میری قوم پیاسی ہے پانی چاہیے اسی کا نام وسیلہ قوم خود نہیں کہہ رہی کہ مولا پانی برسا قوم خود نہیں کہہ رہی کہ اللہ پانی اتار پیاس لکی ہے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی بھائی ہے موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ تھام رکھی ہے کیونکہ قوم جانتی ہے کہ ہمارے عمار اس لائق رکھی کہ ہماری دعا پہ قورن پانی آ جائے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ لے لیا جائے گا تو دعا جلدی قبول ہوگی پانی جلد نازل ہوگا اللہ کی رحمتیں اترنا شروع ہو جائیں گی یہ کی ہے وسیلے کا فائدہ کہ جب ہم وسیلہ لیتے ہیں تو وجہ کی ہوتی ہے کہ جن کا وسیلہ تھاما ہے یہ اللہ کے محبوب ہے یہ اللہ کے مقرب ہے ان کی دعا ہماری دعا سے جلدی قبول ہوتی ہے اللہ 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیونکہ ہماری دعا فقط مو کی بولی ہے اور اللہ والوں کی دعا بندوق کی گولی ہے بندوق کی گولی ہاتھ میں اٹھائیں اور کسی کو مارے پھیک کر لگے گی چھوٹ دعائی گی لیکن مرے گا لگی اور بکی بولی اگر بندوق کے اندر ڈال دے اور پھر مارے اب بچے گا نہیں تو ہماری دعا ہاتھ سے بھیکی ہوئی گولی اور اللہ والوں کی دعا بندوق کی گولی بندوق سے نکلی ہوئی گولی کہ صلیئے ان کا وسیلہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا قوم پیاسی ہے پانی اتا کر رب نے فروایا کیا موسیٰ فقلت ربیہ ساکل حجر مارو اس پتھر کے اوپر اپنا اصا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اصا مارا فنفجرت من حسنتہ شرط آئینہ بارہ چشمیں پھوٹ پڑے رب دبارک و تعالیٰ نے اس پتھر سے بارہ چشمیں جاری کیے ہر قوم نے اپنے گھاڑ کو پہچان لیا کیونکہ وہاں پہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے تھے تو سبھی بنی اسرائیل لیکن بارہ قبیلے میں منتصم تھے ہر قوم نے اپنے گھاڑ کو پہچان لیا بارہ چشمیں پھوٹ رکے ہیں اپنا اپنا گھاڑ بنایا نالیا بنائی نہرے نکالی اپنے حوز تیار کر لیے اب سواب یہ پیدا پوتا ہے کہ بارہ چشمیں کیوں پھوڑے ایک بڑا چشمہ نکال دیتا سارے بنی اسرائیل پیاد بجھا لیتے اگر بارہ چشمیں پھوٹے بھی تو بارہ حوز بنانے کی کیا ضرورت تھی ایک بڑا حوز بناتے اور اسی میں سب پانی پی لیتے مفسرین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل آپس میں ایک دوسرے سے اتنے پھٹے ہوئے تھے ایک دوسرے سے اتنے کٹے ہوئے تھے کہ اگر ایک ہی حوز ہوتا ایک ہی چشمہ ہوتا تو خوف تھا کہ کہیں آپس میں لڑ نہ پڑے آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کر لے اس لیے رب نے بارہ چشمیں وہاں سے جاری کر دیئے آخر وجہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کیوں آپس میں لڑ پڑے گی آپس میں وہ پانی کے لیے بھی متقید نہیں ہو سکتے آپس میں ایک دوسرے سے پیاس بجھانے متقید نہیں ہو سکتے تو مفسرین کہتے ہیں کہ متحد ہوں گے کیسے کیونکہ ان کے دل میں مکمل نبی کی محبت ہے ہی نہیں اب جب نبی کی محبت نہیں تو اتحاد بھی نہیں اور آپ عرب کی تاریخ کا جائزہ لے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین پر آئے تو پہلے سے تفرقہ تھا دل بھٹے فوت تھے ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے کی زمین پر سے گزر لکھی سکتا تھا ایک قبیلے کے آدمی دوسرے قبیلے کے آدمی کے کوئے سے پانی پھر لکھی سکتا تھا اتنی نفرتے تھی کہ اگر اس قبیلے کے ایک آدمی نے دوسرے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کر دیا تو بدلے میں اس کے کئی آدمیوں کو قتل کیا جاتا تھا خاندالی دشمنیاں تھی اتنی آپس میں نفرتے تھی کہ اوسو خضرت کے تعلق سے اہل عرب کہا کرتے تھے کہ آگ اور پانی جمع ہو سکتے ہیں دن اور رات ایک ساتھ آ سکتے ہیں لیکن اوسو خضرت قبیلے کبھی آپس میں مل لکھی سکتے آپس میں متخد لکھی ہو سکتے کبھی دونوں کی آپس میں مل ملاب ہو لکھی سکتا آخر پورا عرب جو تفرقہ میں بھٹا ہوا تھا الگ الگ قبیلے کی بنیاد پر عرب ایک دوسرے کیوں پر اپنی برطری کا دعویٰ کیا کرتے تھے ایک دوسرے کی نفرتوں کی آگ میں جی رکھے تھے لیکن جب پیغمبر اسلام رسول پانچ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آقا نے اپنی محبت کا ایسا سبق پڑھایا اپنی محبت کے ایسے جان پلائے کہ جب سرکار نے اپنا کلمہ پڑھایا ہے اپنے رسالت کا اعلان کیا ہے رب کی بہدانیت کا جان پلائیا ہے اور جب یقی آپس میں جن کے دن تھٹے افتے تھے متقید ہوتے ہیں تب عالم کیا ہے کہ ایک دوسرے کی اوپر اپنی جان قربان کر رکھے ہیں اپنے آقا نے کہہ دیا فلا مہاجر فلا انسار کا بھائی ہے فلا صحابی فلا کا بھائی ہے فلا فلا کا بھائی ہے آپس میں ایسی محبت قائم ہو گئی کہ اپنا مال پیش کر رکھے ہیں کہ میرا آدھا مال تم رکھ لو آدھا میرے پاس رہے گا دو باغ ہے ایک تم رکھ لو ایک میں رکھتا ہوں اتنی زمین ہے آدھی تم رکھ لو آدھی میں رکھتا ہوں آخر بات کیا ہے جو کل تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے لیکن آج متحد ہو گئے جو کل تک ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے لیکن آج ایک دوسرے کے اوپر جان نجھاور کر رکھے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ بس بات اتنی ہے کہ سب نے ایک ساتھ ملکا نبی کی محبت کا جام پھی لیا نبی کے عشق کا لبادہ اوڑ لیا تو پتا چلا کہ جب نبی کی محبت دل سے نکلتی ہے تو افتراک ہوتا ہے فرقے بنتے ہیں اور جب نبی کی محبت دل میں آتی ہے تو آدمی متحد ہوتا ہے اتحاد قائم ہوتا ہے آج جو اتحاد کا نعرہ لگا رکے ہیں ہم کہتے ہیں کہ طلاق پلیٹ فارم نقی ہے نماز یہ اتحاد کا پلیٹ فارم نقی ہے یا حکومت کی طرف سے کوئی جبر و تشدد ہو رہا ہے تو شریعت کے کسی مسئلے کو پیش کر کے تم اتحاد اور اتفاق کا پلیٹ فارم نقی بنا سکتے ارے اتحاد کا پلیٹ فارم اگر ہے تو نبی کی سچی غولانی ہے اتحاد کا اگر کوئی پلیٹ فارم ہے تو نبی کی سچی محبت ہے ہم تم سے کہتے ہیں اگر اتحاد کرنا چاہتے ہو تو آؤ نبی کی سچی غولانی کا پتہ اپنے گلے میں ڈال دو سینے سے نقی لگائیں گے دل میں بٹائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ یا رسول زندہ آباد سبحان اللہ سمجھے اتحاد صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ نبی کے سچے غلام ہو جاؤ نبی کے سچے وفادار ہو جاؤ نبی کی محبت کا جام پیلو بخدا دل سے دل مل جائیں گے بے شک ذہن سے ذہن مل جائیں گے لیکن اگر اس کی علاوہ اب تم کوئی بھی میٹر لالو تو قطعی اتحاد نہیں ہوگا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت گہری سادش ہے اتحاد کے نام پر نجانے یہ کیا کل کھلانے والے ہیں لیکن ہماری قوم کے کچھ الحمدللہ اکثر تو سب جانتے ہیں لیکن کچھ اس بات کو سمجھ رکھی پار کے آئے کہ آج طلاق کے نام پر یہ اتحاد کی دعوت دے رکھے ہیں کل کوئی دوسرا مسئلہ لائیں گے پھر اتحاد کی دعوت دیں گے پرسو تیسرا مسئلہ لائیں گے اتحاد کی دعوت دیں گے اور اسی اتحاد اتحاد کے چکر میں نہ جانے کتنوں کا عقیدہ خراب کر دیں گے کتنوں کے سینے سے عشق نبی نکال دیں گے اس لیے تعالی حضرت امام اہل سنت فاضل بھرینوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں چھوڑ کے اس حرم کو آپ بڑھ میں جگوں کے عابسوں ایک کہوں سر پہ دھر کے ہاتھ لٹ گئی سب کمائی کیوں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو حضرت کا مزا نازے دوا اٹھائے سبحان اللہ سبحان اللہ اتحاد ہوگا تو صرف یہ کی بنیاد پر کیا ہے بولیے عشق رسول اتحاد کسی پہ کی سورت بولیے اس کے نبی نبی کی غلامی اگر نبی کی غلامی ہے تو اتحاد ہوگا نبی کی محبت ہے تو آپس میں اتحاد ہوگا ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے چاروں جانب سے ہمارے اوپر اس طرح سے شکنجا قصد دیا ہے کہ آج ہماری ہی قوم کے ہماری ہی لوگ ہماری ہی مقتدی ہمارے پاس آکے سوال کر رہے کہ مولانا کیوں نہ جائے بات شریعت کی مولانا کیوں نہ جائے بات اسلام کی ہے ہم نے کہا یقیناً بات اسلام کی ہے ضرور ہم اپنی قربانیاں پیش کریں گے بات شریعت کی ہے صرف مالکی نہیں اپنا گھر بار قربان کر دیں گے لیکن مزا کو تب ہے کہ یہ بات وہ کرے جو اسلام میں ہے دعوت وہ دے جو سچا پکا مسلمان ہے اللہ ہے ہماری کی اسلاحی کی بنیاد پہ اسلام سے نکل گیا جو نبی کی توہین کے بنیاد پہ اسلام سے بہار ہو گیا اب وہ کیا ہمیں محنت وضول ہو گئے گا اور اس کی دعوت ہم قبول کریں گے اتحاق کی دعوت تو ہمارے اور آپ کے امیر سرکار تاجو شریعہ نے بلند کی تھی سبا اللہ تو انہیں ابھی ہوش آیا ہے اور یہ سبی ایک ہی میٹر لے کے چل رکھے ہیں یہ کیا کروار ہے طلاق کے اوپر آواز اٹھانا ہے ارے تم صرف طلاق کی بات کے لکے ہو الحمدلہ ہمارے مرکاس مرکاس حق اور باطن کی پہچان بلند کی یونیفرم سیویل کوٹ کے شلاف آواز اٹھی تھی مطلب مطلب اللہ تو ختم کرنے کی بات کی جارکی تھی وہاں پہ ہمارے اور آپ کے امیر سرکار تاجو شریعہ نے سرکار حضور شہزاد تاجو شریعہ عسجد میاں نے آواز اٹھائی سلالاللہ الحمدلاللہ یہاں پہ میں بد مدبوں کا ایک فریب اور آپ کو بتا دوں کیا کہیں گے بڑی گہری بات ہے اس سے قبل آپ سن چکے ہیں لیکن ذہن پورا ہاتھیں رکھیں اور پھر میں ان کے اتحاق کی پول کھولوں گا کی آخر یہ کیوں اتحاق کرنا چاہتے ہیں بجے کیا ہے ہمیں کسی سے اتحاق کی ضرورت نہیں ہے ایساق ارے الحمدللہ ہم تو کتنے ہیں ایساق ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں اگر سب ملکے تھوک دے تو جتنے بد مدابہ ویسے ڈوب کے مر گیاں ایساقی اللہ 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 رسول اللہ زندہ آباد بستی بستی کریا کریا تاجو شریعہ تاجو شریعہ بھان اللہ بھانی اللہ بھانی اللہ بھانی لیکن نہیں ارے جب تاجل اور Fer variables کرم ہمارے ساتھ ہے غریب نواز کا فیزان ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں ان بارگاہیں تاجل اور Fer Εывают دنیا کے گستخوں سے اتحاد کی کیا ضرورت بشوک آقا ہے بشوک پاک کے گستاخوں سے اتحاد کی کیا ضرورت سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے گستاخوں سے اتحاد کی کیا ضرورت ارے کل نہ انہیں ان کے اتحاد کی ہمیں ضرورت تھی نہ آج ہمیں ضرورت ہے اور نہ کبھی پڑے گی بے شک اس لیے ہم نے عنوان اس کا رکھا ہے کہ آقا کے گستاخوں سے اتحاد نہ کبھی رہا ہے اور نہ کبھی رہے گا انشاءاللہ لیکن یہاں پہ ایک پرید میں ان کا آپ کو بتا دوں بڑی گہری سازش ہوئی تھی پچھلے سال اجمیر شریف میں انہوں نے اسی اتحاد کے نام پر ایک اجتماع کیا بہت بڑا اجتماع کیا اور اجتماع کے بعد جتنے بڑے بڑے تھے ان کے جماعت کے امیر وہ سب سروں پہ چادر رکھے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں بھی جا رکھے آئے ماہاں پہ چادر بھی چڑھا رکیا ہے بہت سارے سنی مغالطے میں آگئے بہت سو نے ہم سے سوال بھی کیا کہ مولانا آخر بات کیا ہے آخری اجمیر شریف کیوں جا رکیا ہے یہ تو وہاں بھی ہے یہ تو بزمدب ہے یہ تو بددین ہے اور جو بددین ہوتا ہے وہ اولیاء اکرام کے بارگاہ میں لکھی جاتا ہم نے کہا یقیناً تم نے سچ کہا لیکن جب آدمی سیاست پہ اتر جاتا ہے جب آدمی راج نیتی پہ اتر جاتا ہے تو وہ سب کچھ کر لیتا ہے سمجھ رہنا کیا تھا اتنا فریب دیا اتنا فریب دیا اور انہوں نے اہل سنت پل جماعت کے نزدیک یہ ذہن قائم کر دیا کہ سنی وقی ہے جو پاتیہاں کرے سنی وقی ہے یہ ہمارا ذہن نہیں ہے ان عالمہ کا ذہن نہیں ہے پھر اور سے سنیئے یہ انہوں نے ذہن دیا ہمارے بیچ میں آکے کہ سنی وقی ہے جو ارز کرے اللہ سنی وقی ہے جو نیاز کرے سنی وقی ہے جو گیاروی کرے سنی وقی ہے جو صلاة و سلام پڑھے یہ ذہن انہوں نے دیا لیکن آج آپ کو یہ ذہن لے کے جانا ہے کہ ہمارا اور بد مدبوں کا اختلاف فاتحہ کی بنیاد پر نقی ہے ارز کی بنیاد پر نقی ہے صلاة و سلام پہنے کی بنیاد پر نقی ہے اگر ہمارا اور ان کا جھگڑا ہے تو یہ کسی فروری مسائل کی بنیاد پر نقی ہے بلکہ ان کا اور ہمارا اس بنیاد پر جھگڑا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی علم غیب کا انکار کرتے ہیں یہ آقا کی شباب کا انکار کرتے ہیں یہ آقا کی اختیار کا انکار کرتے ہیں یہ بد مدب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماد اللہ مر کے مٹی میں مل گیا اس نظریے کی دعوت دیتے ہیں ماد اللہ اصل اختلاف کی وجہ یہ ہے ہم سلام نہ پڑھنے والے کو وہابی نہیں کہتے ہیں بلکہ جو نبی کے علم خیب کا انکار کرے اس کو وہابی کہتے ہیں سمجھے جو نبی کے اختیار کا انکار کرے وہ وہابی جو سلام نہ پڑھے اسے نہیں کہتے ہیں لیکن یہ ذہن انہوں نے قائم کیا اور پھر عام سنی یہی سمجھ گئے سب یہ سمجھے کیلئے آپ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ یار وہ وہابی ہے جائے بھی نہیں کہتے ہیں یہ کہتے ہیں نا وہ جو بندی ہے نیاز نہیں کرتا وہ بدمذب ہے عرص میں نہیں جاتا یہ کہتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ بدمذب ہے علم غیب نہیں مانتے ہیں وہ بدمذب ہے سرکار کی شفاق نہیں مانتا وہ دیوبندی وہ وہابی وہ غیر مقلد اور دگر فرقہ باطلہ سے اس کا تعلق ہے کیونکہ وہ سرکار کے اختیارات کا انکار کرتا ہے سرکار کے بعد بھی نبی آنے کا قائل ہے بہت کم لوگ ہیں ایسے اکثر کیا کہتے ہیں بھائی آپ کے نزدیک بند مذہبوں کو پرخنے کی قصورتی کیا ہے پاتحہ درود نیاز قیام سلام یہی ہے نا لیکن آج آپ سنیں گے کہ یہ قصورتی نقی ہے انہیں پرخنے کی اس لیے کیونکہ ہاں ہم فاتحہ دیتے ہیں ہم صلات و سلام پڑھتے ہیں ہم مدارات اولیاء پر حاضری دیتے ہیں ہم ربیل اول شریف میں سرکار کی بلادت کا جلوس نکالتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نقی کہ ہم جلوس نکالتے ہیں اس لیے سننی ہے ہم فاتحہ دیتے ہیں اس لیے سننی ہے جار بھی کرتے ہیں اس لیے سننی ہے ایسا لکھی ہے بلکہ ہم سننی ہے اس لیے فاتحہ دیتے ہیں ہم سننی ہے اس لیے کیار بھی کرتے ہیں ہم سننی ہے اس لیے بزرگوں کے نیاز کرتے ہیں ہم سننی ہے اس لیے بزرگوں کا عرص مناتے ہیں ہم سننی ہے اس لیے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں ہم سننی ہے اس لیے یا غوث المدد کے نعرے لگاتے ہیں محسوس کیا آپ نے فرق فرق سمجھ میں آیا کی نہیں ہم فاتحہ دلانے کی بنیاد پہ سننی نہیں ہم ارس کرنے کی بنیاد پر سننی نہیں بلکہ ہم سننی ہیں اس لیے میلاد مناتے ہیں ہم سننی ہیں اس لیے نظر و نیاز کرتے ہیں سننی تو ہم اس کے نبی کی بنیاد پر ہے سننی تو ہم نبی کی وفاداری کی بنیاد پر ہے سننی تو ہم نبی کے عطب کی بنیاد پر ہے سننی تو ہم نبی کی تعذیب کی بنیاد پر ہے زندہ بار جندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار اللہمہ صلی اللہ صلی اللہ و الشفینا و حبیبنا و مولانا محمد النورالیب Page صلاة و صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب محمد نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت فیضان سرکار تاج الولیہ زندہ بار فیضان سرکار بگدادی شاہ زندہ بار خلیفہ سرکار تاج الولیہ زندہ بار خلیفہ حضور گلزار ملد زندہ بار قلوہ اہل سنت زندہ بار خلیفہ�가 کا اب تک ہم کھاتے آئے ہیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ پاتیہ کی بنیاد پر سننی ہے نیاز کی بنیاد پر سننی ہے میلاد کی بنیاد پر سننی ہے قیام کی بنیاد پر سننی ہے سلام کی بنیاد پر سننی ہے یہ نظریہ کسی سننی عالم نے آج تک نہیں دیا لیکن یہ نظریہ عوام میں موجود ہے ایک ایک آدمی جانتا ہے کہ ہاں یہی نظریہ ہے وہ حبیوں کو پرکنے کا یہی پیمانہ ہے بد مذہبوں کو تولنے کہا ان کے عقائد کو معاپنے کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ آخر یہ سلام نکی پڑھتا تو بدبذب ہونے کا پتوہ لگا دیا پاتیہ ہلی دیتا تو بدبذب ہونے کا پتوہ لگا دیا اور زہر میں یہ بات اپنے سمولی زہر میں یہ بات اپنے قائم کر لی کہ جو گیاروی کرے وہی سننی جو پاتیہ دلائے وہی سننی جو ملاد منائے وہی سننی جب سارے سنیوں کے درمیان یہ بات گھر کر گئی تو اب یہی بدبذب جنہوں نے یہ سہر چلایا ہے یہ جادو چلایا ہے کہ سارے سنیوں کا یہی ذہن بن جائے کہ جو فاتیہ دلائے وہی سننی نیاز کرے وہی سننی اب انہوں نے درگاہوں پہ جانا شروع کر دیا نیاز کرنا شروع کر دیا کیاروی میں آنا شروع کر دیا اپنی محفلوں میں نات پہنا شروع کر دیا مولانا غلام احمد رضا صاحب نے ہمارے قاری رئیس صاحب نے مولانا حنیف صاحب مولانا بلال صاحب نے اپنے اپنے علاقے میں اپنے مقتدیوں سے کہا کہ صاحب آپ اس آدمی کے ساتھ بہت اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ اس آدمی کے گھر میں بہت آتے جاتے ہیں آپ اس کے ساتھ بہت دعوتیں کھاتے ہیں چائے پیتے ہیں وہ آدمی تو جھماتی ہے وہ آدمی تو بدمدب ہے وہ آدمی کا تعلق بدمدبوں سے ہے تو فوراً وہ آدمی پلٹ کر اپنے بیس سال پرانے امام کو جواب دیتا ہے امام صاحب آپ کو کیا پتا آپ تو کسی کو بھی وہاں بھی بول دیتے ہیں آپ تو کسی کو بھی پت مذہب بول دیتے ہیں وہ آدمی میرے ساتھ عجمیر شریف گیا تھا وہ میرے ساتھ تاجبات شریف گیا تھا وہ میرے گھر میں گیاروی کے کھانے میں آیا تھا وہ میرے ساتھ فاتحہ میں بیٹھا تھا وہ میرے ساتھ جلوس میں گیا تھا آپ امام صاحب سر پکڑ کے بیٹھ گئے اسے سمجھاؤ تو کیسے سمجھاؤ بتاؤ تو کیسے سمجھاؤ بتاؤ ہاں یقیناً فروعات کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا لیکن ہمارے علماء نے دندہ شکن جواب دیا اور جہاں علماء نے جواب دیا ہے سنی عوام سے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھو کسی بدمذہب سے فروعات پر کبھی بحث مت کرنا اگر کسی بدمذہب سے تمہاری بحث ہو جائے تو کبھی سلام پر بحث مت کرنا فاتحہ پر بحث مت کرنا کبھی قیام پر بحث مت کرنا میلات پر بحث مت کرنا اگر بدمذہبوں سے بحث ہوتی ہے تو علم غیب پر بات کرنا شفاعت پر بات کرنا اختیار پر بات کرنا حیات النبی پر بات کرنا اختیار مصطفیٰ پر بات کرنا رب تبارک بطالہ کی عذبت پر بات کرنا یہ ہمارے علماء کی نصیحتیں ہیں فروعات پر ہمیں بحث کرنے کا کوئی حق نہیں ہاں جب انہوں نے سلام پر اعتراض کیا علماء نے اس کا بھی جواب دیا فاتحہ پر اعتراض کیا علماء نے اس کا جواب دیا لیکن کبھی کسی سننی عالم نے یہ ذہن لکھی دیا کہ فروعات کی بنیاد پر ہم سننی ہے بلکہ ہم کے اصول کی بنیاد پر سننی ہے عقائد کی بنیاد پر سننی ہے عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر ہم سننی ہے جب سب کا سہن یہ بن گیا کہ لوگ فروعات کی یعنی سلام کلام فاتحہ قیام اس کی بنیاد پر سننی ہے تو اب انہوں نے بھی سلام پڑھنا شروع کر دیا فاتحہ کا کھانا شروع کر دیا گیارویوں میں آنا شروع کر دیا اور جنہوں نے گیاروی میں بولایا قاری رئیس صاحب کہنے ہیں کہ دیکھو خبردار وہ بدمدہ جماعت میں جاتا ہے اسی گیاروی میں مت بولانا کہ مولانا کیا بات کر رہا ہے وہ تو گیاروی کا کھاتا ہے مہا بھی ہوتا تو نہیں کھاتا بدمذب ہوتا تو کبھی وہ نیاز میں نہیں آتا دھوکہ یہ بولے حضرت یہ دھوکہ ہے جب یہ ذہن سب کا بن گیا اب یہ ہمارے عیمہ مسجدوں کے اندر بیان کر رکھے علماء انہیں اسٹیجوں سے سمجھا رہے ہیں کہ بھائی آئیسوں سے دور رہو تو اب یہی سننی اپنے علماء سے بحث کر رہے ہیں مولانا صاحب آپ کو کیا بتا وہ تو گیاروی میں آتا ہے وہ تو سلام میں آتا ہے وہ تو قیام میں آتا ہے پھر علماء سمجھا رہے ہیں کہ بھائی ہم انہیں جعروی نہ کرنے کی بنیاد پر وہابی نہیں کہہ رہے ہیں ہم انہیں پاتیاں نہ دینے کی بنیاد پر وہابی نہیں کہہ ہم انہیں سلام نہ پڑھنے کی بنیاد پر دوبندی نہیں کہتے ہیں بلکہ ہم تو ان سے جو اختلاق ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کی اندر ہلقہ اس کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی گستاخیاں کی ہے شیطان کا علم مانا ہے لیکن سرکار کے علم میں شک کیا ہے شیطان کا اختیار مانا کہ یہاں تھے وہاں آتا وہاں پل بھر میں چلا جاتا لیکن نبی کی اختیار سے انکار کر رکھے ہیں اس بنیاد پر ان سے ہمارا اختلاف ہے اور آج اس دور میں بہت سخت ضرورت ہے سنی مسلمانوں کہ تم اختلاف کی وجہ سمجھو کہ بد مذہبوں سے ہمارا جھگڑا کیوں ہے ان سے ہمارا اختلاف کیوں ہے ان کے اوپر ہمارے اکابر علماء نے کفر کا حکم کیوں لگایا ہے کہ فاتحہ نہ دینے کی بنیاد پر کافر ہوئے ہیں اور یہ آپ کہ سلام نہ پہننے کی بنیاد پر یہ کافر ہیں کہ نیاز نہ کرنے کی بنیاد پر کافر ہیں نہیں بلکہ نبی کو اپنے جیسا کہا نبی کو گاؤں کا چودری بتایا نبی کو چودری اور پردھان کی مثل کہا اس بنیاد پر علماء نے ان کے اوپر فتحے لگایا شہدان کا علم تو مانا لیکن نبی کے علم غرب سے انکال کیا اس بنیاد پر ان کے اوپر علماء کے فتحے لگا ہے سمجھیں اختلاف کی اصل وجہ کیا ہے تو اب آپ خود ہی بتائیں کہ اتحاد کب ہوگا اتنی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اب آپ خود فیصلہ کریں اتحاد کب ہوگا اتحاد بس اسی بنیاد پر ہوگا کہ تم بھی نبی کا علم غیب مانو تم بھی نبی کا اختیار مانو تم بھی نبی کی شفاعت مانو تم بھی نبی کی حیات کو تسلیم کرو بس کبھی اتحاد ہوگا ورنہ تمہارا راستہ الگ ہمارا راستہ الگ اب طلاق کے نام پر ہماری قوم کو مت پہلا ہو حکومت کے جمر و تشدد کے نام پر ہماری قوم کو مت پہلا ہو کیونکہ طلاق اتحاد کا پلیٹ فارم نہ کیا ہے فروعی عمال اتحاد کا پلیٹ فارم نہ کیا ہے بلکہ اتحاد کا پلیٹ فارم ہے تو نبی کی سجی غلامی بیشنار اتبیر کار رسالت مسلق اعلیٰ حضرت عمال اتحاد کا اگر کوئی پلیٹ فارم ہے تو نبی کی سچی محبت اگر نبی کی محبت ہے تو اتحاد کے لیے ہاتھ بڑھانا ورنہ تم یہ کہو کہ نہیں حالات خراب ہے شام میں دیکھو کیا ہو رہا یمن میں دیکھو کیا ہو رہا برما میں دیکھو کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں بھی کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے تو ہم نے کہا کچھ بھی ہو جائے جان چلی جائے گی تمہارے ساتھ اتحاد نہیں ہو نبی کی محبت میں گردنیں کٹا دیں گے لیکن تمہارے ساتھ کبھی ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے ارے بولیے دیں گے نہیں دیں گے نبی کی محبت میں جان قربان کر دیں گے لیکن کبھی ان سے اتحاد نہیں کریں گے اور درانی کی کوشش مت کرو از ہم خدا کی ہم تو ان کے غلام ہیں جنہوں نے جب نبی کی محبت کا دعوت تھاما ہے اور جب میرے آقا نے کہا کہ بدر میں آؤ صاحبہ نے کہا یارزلہ تلوان نہ کیا ہے نبی نے کھجور کی لکڑیاں دے دی اعتراض نہ کیا وہی لکڑیاں لے کر دلوان کے مقابلوں میں اتر گئے اور یک زبان ہو کے رسول اللہ کرو تیر نام پہ جا فدا نبس ایک جا دو جہا فدا دو جہاں سبی نکی جی بھرا کرو کیا کروڑو جہاں رہی اور یہ زرہ زرہ سے تشدد سے اللہ نبی کے غلام نکی ڈرہ کرتے اور یہ تو بہت پرانی چال ہے تھوکہ دینے کی جنگِ عہد میں بھی یہی ہوا تھا سالے سات سو صحابہ سالے سات سو نبی کے سچے غلام جب میدان میں آئے تو عبداللہ ابن عبائف نے دھائی سو آدمیوں کو لے کے پہن گیا صحابہ کے لشکر میں شامل ہو گیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ ہم بھی آپ کی مدد کریں گے ہم بھی آپ کے ساتھ شریک رہیں گے اور کمبخت پلانی کر کے گیا تھا کہ جیسی جنگ شروع ہو جائے تو دھائی سو آدمی پیچھے سے بھاگ کھڑے ہونا اور جب یہ دھائی سو آدمی پیچھے سے بھاگ کھڑے ہوں گے تو صحابہ اکرام پلٹ کے دیکھیں گے تو ان کا بھی حوصلہ پست ہو جائے گا کہ ہمارے لشکر کی افراد بھاگ رکھے ہیں ہماری تعداد کم ہو رکھی ہے ان کے دل میں خوف پیدا ہوگا تو وہ بھی پلٹ پڑیں گے ادھان سے وہ پلٹیں گے تعدیش کر رہا ہے کہ جو اپنی موت کو زندگی سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں تو نبی کی محبت میں جینے سے بہتر موت کو پسند کرتے ہیں کہ نبی کی محبت میں جان چلی جائے یہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہوا کرتا ہے این حالت جنگ میں پلانیم کے مطابق جب عبداللہ ابن عبای دھائی سو لوگوں کو لے کے پلٹا ہے تو صحابہ اکرام نے پلٹ کے دیکھا بھی رکھی اور جنہوں نے پلٹ کے دیکھا تو یہ عرب سے چہرہ پھیر دیا اور عبداللہ ابن عبای سے کہا کہ کسے ٹرانا چاہتا ہے کسے یہاں راستے سے ہڈانا چاہتا ہے ارے ہم تو وہ ہیں کہ جب گھلوں سے چلے تھے تو ہماری زبان پر یہ کی ترانا تھا سلے پتاک سکی دست کو ساک سکی جہاں بھی تم نے پتا رہا ہے جا نسال چلے سنی جبانگ جرس تو بکن جرس چپا کپن بدوش عزیران ظلم پیان کر اللہ 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 یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات سبان اللہ سبان اللہ اب حکومت کے جبرو تشدد سے ڈر کر اتحاد نہیں ہوتکتا کیونکہ نبی کے غلام ہیں کسی سے درانکی کرتے نبی کے دیوانے ہیں کسی کے خوف سے بدمذہبوں سے اتحاد نہیں کرتے آئی بات سمجھ میں الحمدللہ ہم نے تو نبی کی محبت کا جان پیا ہے اور پھر اتحاد کی بات کرتے ہو وہ بھی کتنا بڑا مسئلہ ہے معمولی بات نہیں ہے زندی مسلمانوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کرو کہ اگر آج تم نے طلاق کے نام پر ان سے اتحاد کر لیا دیگر کوئی اور مسائل کے نام پر اتحاد کیا ہے تو کل کتنی بھیانک سورت سامنے آئے گی ان کا ہمارے گھروں میں آنا جانا شروع ہو جائے گا یہ اپنے عقائد کے جناسی میں ہمارے بچوں کے اندر اڑیلنا شروع کر دیں گے ہمارے بچوں کو بہتا کر بسلا کر اپنے اجتماعات میں لے جانا شروع کر دیں گے اور پھر اتحاد کی بات کرتے ہو اتحاد تو ہمارے آقاؤں نے نکھی کیا تو ہم کیسا کرتے ہیں میں شخص اتحاد ہمارے بزرگوں نے نکھی کیا ہم کیوں کریں اور اتحاد نہ کرنے کی اگر پوری دنیا میں سب سے بڑی کوئی تاریخی مثال ہے تو وہ میدانِ کربلا ہے کہ سیدنہ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب میدانِ کربلا میں اترے ہیں تو کوئی لاؤ لشکر آپ کے ساتھ نہ کی ہے کوئی بڑی فوج آپ کے ساتھ نہ کی ہے کوئی علاقوں کی تعداد میں سپاکی آپ کے ساتھ نہ کی ہے بلکہ چھے بہنے کی علی ازخر ہے بیس سال کی علی اکبر ہے انیس سال کے حضرتِ قاسم ہے اپنے بھتیجوں کو اپنے بھائیوں کو اپنی بیٹی کو اور اپنے گھر کی خاندان کی عورتوں کو امامِ حسین لے کر کوفہ کی طرف جا رہا ہے یزیدیوں نے دھوکہ دیا کوفیوں نے فریب دیا اور جب فریب کے ساتھ امامِ حسین کو میدانِ کربلا میں قید کر دیا میدانِ کربلا میں مطاقت کر دیا اب یزید کا یقی مطالبہ ہے کہ حسین یزید کو خلیفہ مان لی یزید کا یقی مطالبہ ہے کہ اے حسین یزید سے اتحاد کر لے شمر کہہ رہا ہے اے حسین اتحاد کر لو جان بچ جائے گی ابن سعید کہہ رہا ہے اتحاد کر لو جان بچ جائے گی ابن زیاد کہہ رہا ہے اتحاد کر لو جان بچ جائے گی خولی کہہ رہا ہے اتحاد کر لو جان بچ جائے گی لیکن میرے آقا سکردنہ یوامِ حسین نے صرف اپنی کی نکی اپنے خاندان کی جان قربان کر دی چھے مہنے کے علی ازغر کو قربان کر دیا علی اکبر کو قربان کر دیا اب باس کے باسوں کٹ گئے امام حسین نے یزیز سے اتحاد رکھی کیا بہن اللہ یا رسول اللہ زندہ بار بہن اللہ پوری خاندان کو اپنے امام حسین نے لٹا دیا اللہ کی راہ میں چھ مہنے کے علی اصغر کو قربان کر دیا حضرت قاسم کو قربان کر دیا لیکن سکتنا امام حسین رضی اللہ انہوں نے اتحاد رکھی کیا تو میدان کربلا سے ہمیں یکی سبق ملا کہ جب ہمارے آقا سکتنا امام حسین رضی اللہ انہوں نے بے نمازی سے اتحاد رکھی کیا شرابی سے اتحاد رکھی کیا جوانی سے اتحاد رکھی کیا زانی سے اتحاد رکھی کیا جھوٹے سے اتحاد رکھی کیا تو پھر ہم ان بد مدابوں سے جو نبی کی کھلی مستاخی کرتے ہیں ان سے اتحاد کیسا کر سکتے بے شک سلام اللہ آگے سلام اللہ کرنے کی سمجھے بڑی مثال میدانِ کربلا ہے اے شاہ ارے یزید سے اتحاد کیوں نہ کیا کیونکہ شرابی تھا بے شک جمعاری تھا زانی تھا جھوٹا تھا بے نمازی تھا جب امامِ حسین نے بے نمازی سے اتحاد لکھی کیا تو ہم بتاؤ ان بدمدب بدعقیدہ وحابی دوبندی سے اتحاد کر سکتے ہیں نہیں ملکل نہیں اتحاد تو کسی صورت میں نہیں ہوگا اور جو صورت میں نے بتائی ہے وہی ایک صورت ہے اگر اتحاد کرنا ہے تو نبی کی سچی غلامی کا پٹہ ڈال لو اور جتنے تمہارے عقائدِ بد ہیں تمام بدعقیدگی سے توبہ کر لو دینے سے نہیں لگائیں گے دل میں بٹھائیں گے پھر کہہ رہا ہوں توبہ کر کے آ جاؤ سر پہ بٹھائیں گے اور اس کے بغیر تو ہم اپنی جوتی کو بھی اس سے بہتر سمجھتے ہیں کیا کہ تمہیں وہاں بٹھائیں کیونکہ اولائی کو ہم شرر البریہ نبی کا گستاف سب سے برا ہوتا ہے نبی کا گستاف سب سے زلیل اور سب سے بیکار اور سب سے رسوہ ہوتا ہے اتحاد 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 آج ہر گھر میں اتحاد کنارہ لگ رہا نہ جانے کتنے پون آگے حضرت کیا کرے خواتین کہہ رہی جائیں یا نہ جائیں ہم نے کہا کہ سب سے پہلے آپ جو اتحاد کا نعرہ لگا رہے گھر کی بہتیوں وہ سڑکوں پر لارے ان سے پوچھو کہ کس موقع سے آپ نے فتوہ لیا ہے کہ سڑکوں پر عورتوں کو اتار سکتے ہیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہ کن بنیاد پر اور حالات کتنے خراب ہو جائے تو عورتیں سڑکوں پر آ سکتی ہیں ہے سڑکوں پر جب ہمارے مرکز سے اس تعلق سے کوئی حکم نے کی آیا تو ہم کسی کی کیوں مانیں کسی کی ہم مانیں گے اور تم تو آج کام کر رکھے ہو جب لاو کمیشن کا لاو کمیشن نے جب پوششن قائم کیے تھے یونیفارم سیویل کورٹ کے اوپر یک سا قانون ہندوستان میں رہنے بسنے والے تمام افراد کے لیے ایک ہی قانون سب کی شادی بہا ایک طریقے سے ہوگی سب کی طلاق ایک طریقے سے ہوگی سب کی پروپٹی ایک طرح سے تقسیم کی جائے گی ہمارے شریعت میں مداخلت تھی تھی کی نہیں تم تو سب طلاق کے لیے لڑ رہے ہو ہم نے تو پورے قانون کے لیے لڑا اور سب سے پہلی آباد اگر اٹھی تھی تو مرکت اہل سنت بریجی شریعت سے اٹھی سب سے آگے اگر کوئی تنظیمیں آئی تھی تو جماعت رضا مصطفیٰ رضا ایکیڈمی اور ناکپور میں الحمدللہ ہم نے استقافت الرضویہ کے تحت گھروں گھر جاکا یونیفارم سیویل کورٹ کے جتنے کوسٹنز تھے سب کے انسر ہمارے وکیروں نے لکھے تھے پہنچایا ہم نے لو کمیشن کی آفیس پر گھروں گھر ہم نے جاکے کام کیے ہیں آج کیا ببتہ آگئی آج کونسی مصیبت آگئی کی ریلی نکالنا ہے اتحاد کرنا ہے ہم خوب سمجھتے بے خودی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے کیونکہ ہم ان کے مداد کو خوب جانتے ہیں جب بد مذہبو کی سیاسی پارٹیوں کو افراد کی ضرورت ہوتی ہے جب بد مذہبو کی راج نیتک اور سیاسی پارٹیوں کو سروں کی ضرورت ہوتی ہے تعداد کی ضرورت ہوتی ہے تب انہیں اتحاد یاد آتا ہے یہ ہماری تعداد دکھا کر اپنا نام کرنا چاہتے ہیں حکومت کے سامنے یہ ہماری تعداد دکھا کر اپنی پوزیشن کو درست کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ساتھ اتنے لوگ جائیں گی ہماری بہنیں تعداد ہوگی ہمارے گھر کی خواتین کی اور یہ تنائی میں بیٹھ کے کہکہ لگا کے کہیں گے دیکھو کیسا انہیں سریعت کے نام پہ ایک کیا مجمعہ دکھا دیا نام اپنا ہوگی ہم کہتے ہیں اتنی ہی اگر تمہیں اتحاد کی فکر ہے اور واقعی تم اتحاد اتحاد کرتے ہو تو مسلم پرسللہ بوٹ میں ہمارے سنی علماء سنی بریلوی علماء کو بھی شامل کرو بے سکت حق ہے کیا بات ہے مسلم پرسللہ بوٹ کے اندر صرف تمہاری ہی جماعت کے لوگ کیوں جمعیت والماء کی ہند کے اندر صرف تمہاری ہی جماعت کے لوگ کیوں سنی علماء کیوں لکھی ہے اس کے اندر اب کہاں اتحاد گیا اگر اتحاد چاہتے ہو تو مسلم پرسللہ بوٹ کے اندر ہمارے سنی علماء کی شرکت رکھو بے شاہد ہمارے سنی علماء کو بھی وہاں پہ اچھی پوشٹیں دو اور کبھی موقع آئے بلکہ اہلا چاہیے کیونکہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی تعداد سب سے جاتا ہے بلکہ مسلم پرسللہ بوٹ کا صدر بھی سنی علم کو ہونا چاہیے کیوں ہم تم سے اتحاد کریں گے اور اتحاد تو ناگپور والے خوب جانتے ہیں اور مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ ناگپور کے اندر مسلم پرسللہ بوٹ کا ذمہ لگتا ہے کسی ایسے آدمی کو دیا گیا جو اپنی پوزیشن بنانے کے لیے ناگپور میں کچھ سنی علمہ کا سہارہ لے کر اتحاد کا ڈھنڈورہ پیٹ کر سنی عوام کو بلکہ ہمارے گھر کے خواتین کو سڑکوں پلانا چاہتا ہے تاکہ تعداد ہماری دیکھیں نام ان کا چلے تعداد ہماری ہو پوزیشن ان کی بنے سمجھو ہمیں کسی کے اتحاد کی ضرورت نہیں طلاق کا میٹر ہے ہم کل بھی لڑے تھے آج بھی لڑے ہیں اور تم کہتے ہو کہ انہیں شریعت کی بات ہے شریعت کا مسئلہ ہے طلاق کے لیے ایک ہونا پڑے گا سڑکوں پہ آنا پڑے گا تو ہم نے کہا حکومت کا اٹیک طلاق سلاسہ پر ہے تم نے بھی اپنے بیلنس میں لکھا طلاق سلاسہ کے لیے لڑو تو طلاق سلاسہ کے لیے محل بدمدبوز اتحاد کرنا یہ جائز حرگت رکی ہو سکتا کیونکہ ابھی ہماری قوم میں طلاق احسن کا سبق باقی ہے طلاق حسن کی تعلیم باقی ہے غلطی ہماری بھی ہے طلاق کے مسائل ہم سیکھتے نہیں پڑتے نہیں طلاق سلاسہ تو بات کی چیز ہے طلاق حسن کیا ہے پہلے ہم اپنی قوم کو وہ پڑھائیں گے طلاق سلاسہ کیا ہے یہ ہم اپنی قوم کو سبق دیں گے کہ یہ طریقہ طلاق کا اسلام میں ناپسندیدہ ہے اور بھی طریقے ہیں وہ طریقے اختیار کرو لیکن صرف اسی طلاق کے نام پر اتحاد ہو جائے یہ بالکل جائز نہیں اور اتحاد اتحاد کا نعرہ لگا رہے ہو سیکھیں تم ہر مواقع پر علماء اہل سنت کو اپنی تمزیموں کے اندر مسلم مسلم پرسلا بورٹ یہ تو سب کا ہے کہ تنہا تمہاری جواب کا ہے اس میں سنی علماء کیوں نہیں رہتے ہیں تم سنی علماء کو شامل اور داخل کیوں نہیں کرتے ہو یہیں سے اتحاد کی پورٹ کھل گئی اتحاد کا مقصد کچھ اور ہے الحمدللہ ہم نبی کے سچے وفادار اور غلام ہیں ہمیں ہرگز ان کے اتحاد کی ضرورات نہیں ہے نقیہ ہیں اور بس چلتے چلتے ایک بات اور سن لیں کہ آج بہت سارے کچھ سنی بنام بنام مسلم اتحاد کے نام پر ان کے قریب جا رہے ہیں جب بنام مسلم جمع ہو سکتے بنام مسلم جمع ہو سکتے ہم نے کہا ہم انہیں مسلم مانتے نہیں ہے جو نبی کے علماء غیب کرنکار بہشاہ وہ مسلم ہوئی نہیں سکتا جو نبی کے گستاخی کرے تو بنام مسلم اتحاد کس بات پر کیا کہیں مسلمان کسے کہیں گے آپ مسلمان وقی ہے جو نبی کا سچا وفادار مسلمان وقی ہے جو نبی کا سچا وفادار ہے اب جو کہتے ہیں بنام مسلم جمع ہو سکتے ہیں پہلے تو انہی پر حکم لگ جائے گا کہ تم نے انہیں مسلم جانا ہی کیسے ہاں واہ واہ تم نے انہیں مسلم جردانا کی کیسے جو نبی کے گستاخ ہیں بنام مسلم کا لفظ استعمال کیا ہی کیسے ارے مسلم تو وقی ہے جو نبی کا سچا و علام ہے من شکا فی کفرہم و عذابہم فقط کفر علماء حرمائن تیبین کا یہی تو فتوہ ہے کہ جو نبی کے گستاق ہے اگر کوئی ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی اسلام سے خاری در باہر ہو جائے اسلام سے نکل جائے گا اچھا یہ پوری زندگی ہمارے اوپر شرک کے فتوے دیتے آئے دیتے آئے کی نہیں درگاہ پہ بیار شرک کی یا رسول اللہ کہاں شرک کی علم غیر مانا شرک کی اس سے کم تو فتوہ ہی نہیں ہے تو جو ہمارے سنی جماعت کے کچھ انتشاہت کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ تم ان کے قریب جا رہے ہو تو تمہیں زندگی بر شرک کا فتوہ دیتے رہے اور پھر ان سے بھی کہتا ہوں کہ تمہاری ناپ کیسے اوچھی ہو گئی کہ جن کے اوپر فتوے دیتے رہے انہی سے اتحاد کرنے آرہا جنہیں پتوے دیتے رہے انہی کے پاس تمہاں کا اتحاد کا ڈھلورہ پیٹھ رہے ہو غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو کیوں آرہے ہو کہ آپ سنیوں ہماری مدد کرو ضرور اللہ سے اگر مدد مانگنا شرک ہے تمہارے نزدیک تو پھر کیا ضرورت ہے ہمارے ادارے میں آ رکھے ہو ہمارے سنیوں علماء کو پکڑ رہے ہو اور کچھ ہمارے ایسے نادانے کی بہے جا رہے ہیں بہے جا رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ وہی ہے جو بارگاہ کوسیت کا منکر ہے تاجل اولیاء کی بارگاہ کا مستاخ ہے جو اولیاء اکرام سے مدد مانگنے کو شرک کہتا ہے اسی کی ایانت اور اس سے اتحاد کیلئے آگے بڑھ گئے نہیں اتحاد نہ کل ہوا تھا نہ آج ہوا ہے کل بھی وہ حدیث صادق تھی آج بھی اسی حدیث کا حکام جاری ہوگا کہ نہ ان کے ساتھ بیٹھنا جائز نہ نبی کے گستاخوں کے ساتھ کھانا جائز نہ نبی کے گستاخوں کو دعوت دینا جائز نہ نبی کے گستاخوں کو اپنی دعوتوں میں بلانا جائز کل بھی ہمارے علماء کا ایک ہی موقف تھا آج بھی ایک ہی موقف آئے اور انشاءاللہ قیامت تک ایک ہی موقف رہے گا کہ نبی کے گستاخوں سے نہ کبھی اتحاد رہا ہے اور نہ کبھی اتحاد رہے گا ارے بولیے نہ کبھی اتحاد رہے گا آن اللہ زندہ وارہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت غلامِ مصطفیٰ جو اولیاء اکرام سے مدد مانگنے کو شرط کہیں سرکار غریب نواز کی بارگاہ پہ حاضری دینے کو ناجائز کہیں کبھی اتحاد کا ہاتھ آپ بڑھا سکتے ہیں ارے بولیے ہرگز نہیں اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی مدد کرتے ہیں اللہ کی عطا سے اللہ والے مدد کرتے ہیں اور عقیدہ بلکل ہٹ کرنی قرآن کے مطابق قرآن کہہ رہا ہے انما ولیكم اللہ والذین آمل الذین یقیمون السلاة ویودون الزکاة وهم راکعون شاید فرمارا اللہ انما ولیكم اللہ فیشک اللہ تمہارا مدد جا رہے ولیانے انما ولیكم اللہ تم اس سے مرات تمام سنی مسلمان انما ولیكم اللہ اللہ تمہارا مددگار ہے وَرَسُوْلُهُ مولانا بلال صاحب بیٹھیں اگر ضرورت پڑھے تو میں بھی ترقیب ہی کرا دوں گا باؤ ہر پیاد پھائے اور جب باؤ آتا ہے تو پھر پہلا والا لفظ لانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بلکہ باؤ خود بعد والے لفظ کو پہلے پیاد کر دیتا ہے جیسا کہ جاہا امرون وزہدن جاہا امرون وزہدن یعنی امر آیا وزہد باؤنوں وزہد اور زہد کیا مطلب امر آیا اور زہد آیا دو دو بار جہال آنے کی ضرورت نہیں جاہا زہدن جاہا امرون بلکہ جاہا زہدن باؤنوں تو جو باؤ آیا نا بیچ میں وہاں ہو تو تو باؤ نے جاہا کا معنی یہاں پہ صادق کر دیتا ہے کہ جو جاہا امر کے لیے ہے وہی جاہا یعنی آیا زہد کے لیے بات آگئی سمجھ میں انما ولیكم اللہ اللہ تمہارا ولی ہے مددگار ہے ورسولہ ورسولہ اور رسول تمہارے ولی اور مددگار سمجھے بات ورسولہ اور اللہ کے رسول مددگار ہے انما ولیكم اللہ ورسولہ سمجھ گئے نا اچھا وَالَّذِينَ آمَنُواł للَّذِينَа اور بولو کھر ہو آئے وَالَّذِينَا باؤ آہا ہے نا اللہ دینہ باؤ کے ذات پر ہے باؤ کا معنی آہ اور سمجھا دویا ولی پر یعنی اللہ ولی ہے یعنی مددگار ولی کا معنی برسول تو اور رسول مددگار ہے ہوئے واللذین آمنوا اور بھو لوگ جو ایمان لائے ия والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لے گرا یقیمون السلات ویوتون السلات ویوتون السلات وهم راکعون اور وہ جو نماز قائم کرے زکاة دے اور رکو کرے وہ بھی تمہارے مددگار اللہ بھی مددگار اس کے رسول بھی مددگار اور ایمان والے نمازی زکاة دینے والے رکو کرنے والے بھی تمہارے مددگار جب عام نماز پڑھنے والے عام زکاة دینے والے مددگار ہیں تو چالیس سال تک عشاء کے بدوس ہیں فجر کی نماز پڑھنے والے غوطی آدم کیوں مددگار ہیں زندہ نماز زندہ نارے تکبیر نارے رسال رہمان غوث عاظم زندہ بار مسلقِ غوث عاظم مسلقِ عالی حضرت زندہ بار خواجائے آج میری کیوں مددگار لکھی ہو سکتے یہی کی طرح بشارہ ہے یہی وہ نمازی ہیں یہی وہ ایمان والے ہیں جو تمہاری مدد کرتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ والے مدد نہیں کرتے ہم نے تُنہیں بائیمانوں سے مدد مانگ دیا بائیمانوں سے جیسی چنام آتا ہے اگر ان کی بستی میں کوئی لیڈر پہنچ گیا ہے بوٹ دیجئے بوٹ دیجئے کس پائٹی کا نہیں دے دیں گے دیگے بوٹ دے دیں گے ایک پول لگوا دو بوٹ دے دیں گے مدر سے کی یہ دیوار چوٹی ہے دیوار بنوا دو یہ بانڈری اٹھوا دو بلکل تمہیں بوٹ دیں گے ہم نے کہا با ادھر کہتے ہو غیر اللہ سے مانگنا شرک اور ادھر چندے کی رسید لے کے گھر گھر بھوم رہے ہم نے کہا چندے کی رسید بھی رکھ سامنا سجدہ کرے اللہ ساری رسید پھار دے لیکن وہ بھی جانتا ہے کہ دنیا عالم اضباب ہے اللہ مسبب الاضباب ہے اللہ بغیر سبب اور بغیر ہی لے کے نہیں دیتا ہے دیتا ہے کہ بغیر ہی لے کے اور پیمینڈ ملتی ہے سب کو ملتی ہے لیکن نوکری کرنا پڑتا ہے تو نوکری وسیلہ ہوئی پیمینڈ کے لیے کھانا سب کو ملتا ہے پیڑ بھرتا ہے لیکن کبھی دعوت وسیلہ ہوتی ہے کیا کہا کبھی ولیمہ وسیلہ ہوتا ہے پیڑ بھرنے کے لیے کیا کہا کبھی چٹی جھلہ وسیلہ ہوتا ہے اور کبھی تو جبران ایک دوسرے جبران کا وسیلہ تو جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں ہم نے چو بھی تو گھنڈے انہیں وسیلے میں جیتے ہوئے دکھا ہے بغیر وسیلے کے تو ساتھ نہیں لیتے جی کہا کہیں گے تو ہسپیٹل میں جائے گے پڑی بالکل اوکسیجن کا سکلینڈر بھی لگا ہے اور مرکوں پر مارکس بھی لگا ہے ہم نے کہا وسیلے کے بغیر تو ساتھ نہیں لے پا رہا ہے ہٹا ہوں مارکس تو کہا کہ نہیں ابھی دم ٹوڑیا ہے گا ہم نے کہا تجھے ساتھ لینے کے لیے سیلنڈر کے وسیلے کی ضرورت ہرے حقیقت یہ ہے کہ تمہاری تقدیر اور قسمت میں لیڈروں کا وسیلہ ہے اور ہماری تقدیر میں اللہ والوں کا وسیلہ ہے ہمارے حسین میں غوثی آدم کا وسیلہ ہے تو جو ہمارے عقائد اور ہمارے بزرگوں کے نظریات کے خلاف ہوں ان سے کبھی اتیاد نہیں ہوئی نہیں سکتا کسی بھی بنیاد پر اگر اس فقیر کی کوئی بات آپ کو غلط لگ رہی ہے کل صبح اٹھیں سب سے پہلے استقتع قائم کر لیں کہ بد مذہبوں سے بد دینوں سے آتا کہ گستاقوں سے کیا ان ان میتر پر اتیاد ہو سکتا ہے سوال لے لیں آپ میری بات پر یقین نہ آئے گی استقتع کر لیں آپ سوال قائم کر لیں مفتی آل اکرام کیا جواب دیتے ہیں خود آپ کو معلوم ہو جائے گا فاکر الحمدللہ مفتی آل اکرام بھی یہی جواب دیں گے کہ اللہ کے محبوبوں کے گستاخوں سے نہ کل اتحاد ہوا تھا نہ آج اتحاد ہوگا اور نہ کبھی کیونکہ ہمارا قیدہ یہ ہے کہ غوث آدم اللہ کی مدد سے عطا کرتے ہیں خریب نواز اللہ کی عطا سے جھوڑیاں یہ تو غریب نواز ہے کیوں غریب نواز ہے تاج الاولیاء اللہ کی عطا سے اللہ کے خزانے باتتے ہیں یہ ہمارا قیدہ اور ان تمام عقیدے اور نظریات کی یہ منکر تو کبھی اتیاد ہوگا نہیں بلکل نہیں ہوگا کوئی نہیں سکتا بات آگئے بتا دو امار سمیل قادری صاحب نے کہا کہ حضرت آخر میں کسی بزرگ کا واقعہ بھی بتا دو صاحب سبی صراب شریف حضرت امیر عبدالواقید بلگرامی رحمت اللہ علیہ نے کے روایت سبی صراب شریف لقل فرمائی اب دیکھو اللہ والوں کا وسیرہ کتنا کاما حضرت بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ نجم الدین کبرہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ باہدین زکریہ رحمت اللہ علیہ یہ تینوں حضرات مرید ہونے کے لیے پہنچے کہاں حضرت خواجہ شہاب الدین صحروردی رحمت اللہ علیہ تینوں حضرات حضرت خواجہ شہاب الدین صحروردی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں اور خواجہ شہاب الدین صحروردی رحمت اللہ علیہ یہ وہ ہیں جو پائدہ ہوئے ہیں غوث پاک کی دعا سے غوث پاک کی دعا سے جو پائدہ ہوئے ہیں ان کی بارگاہ میں گئے ہیں حضرت بابا فرید گنجے شکر بیٹے ہیں حضرت بہہدین ذکریہ ہے حضرت خواجہ نجم الدین کبرہ ہے حضرت شاہ الدین صحر وردی رحمت اللہ علیہ نے حضرت باہدین زکریہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ نجم الدین قبرہ رحمت اللہ علیہ دونوں کو مرید کیا اور حضرت بابا پرید گنجے شکر رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ پرید الدین تمہارا حصہ قدب الدین کے پاس سوائے اللہ یعنی تم خواجہ قدب الدین سے مرید ہونا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم انہی کے مرید ہوں تمہارا حصہ سلسلہ صحر وردی میں نے کیا ہے بلکہ سلسلے چشتیاں میں ہیں اب تم چشتی سلسلے میں داخل ہو اور حضور جائے تو اسمات کھانے کا وقت تھا خانکہ میں کھانا لگایا گیا تیروہ ہزار بیٹھے ایک ضعیر بڑھی ضعیفہ خادمہ جو حضرت شاہدین صحروردی رحمت اللہ علیہ وسلم کیا گیا بہت ہی بھولی تھی کمر جھکی تھی وہ کھانا پیش کر رہی ہے کھانے سے کب اس نے ہاتھ دھلائی دھوتے جا رہے ہیں دھوتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ پورا آفتابہ خالی ہو گیا پورا برطن خالی ہو گیا ہاتھ دھونے کے لیے کتنا پانی لگتا ہے کتنا پانی یوں دھوتا ہاتھ دھونے لیکن آپ نے اتنا پانی استعمال کیا کہ جتنا برطن میں پورا پانی خالی کر دیا حضرت باہتین زکریہ اور حضرت خواجہ نظر تھی کبرا بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ آج فرید الدین یہ اصراف کیوں کر رہے ہیں پانی فضول بہانہ بھی جائز نہیں ہے فضول خرچی کیوں کر رہے ہیں لیکن سوال نہیں کیا جب کھانا شروع ہوا تو دیرے سے حضرت باہتین زکریہ کہتے ہیں کہ آئے فرید الدین آج ہم نے خلاف عادت تمہارے اندر ایک بات دیکھی کہ کیا بات کہ تم نے آج ہاتھ دھونے کے لیے اتنا پانی استعمال کر لیا یہ تو شریعت کی خلاف بردی ہے شریعت میں بلا وجہ اتنا پانی بہانہ جائز لکھی ہے آخر تم اتنا پانی کیوں بہا رہتے ہاتھ دھونے تو حضرت بابا فرید گنجے شکر کہتے کہ ہاتھ نہیں دھو رہا تھا بلکہ میں نے اس خادمہ کا جب دیکھا اس کی پیشانی پر نظر پڑی تو میں نے لوہیں محفوظ کا دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اس خادمہ کا نام جہنمیوں کی لسٹ میں لکھا ہوا ہے میں نے کہا کہ اتنی بڑی بارگاہ کی خادمہ اچھا لکھی ہے کہ اس کا نام جہنمیوں میں ہو تو میں ہاتھ لکھی دھو رہا تھا بلکہ جہنمیوں کی لشت سے اس کا نام دھو رہا تھا اور جنتیوں کی پہلے اس کا نام لکھ رہا تھا یہ ہے اللہ والوں کی شان اور الحمدللہ ہم انہی اللہ والوں کو ماننے والے ہیں تو جو ان کا گستاق ہو ان سے کبھی اتحاد نہیں ہوگا نہ بنام مسلم نہ بنام شریعت کیا اور شریعت کے تحفظ کے لیے بنام تحفظ شریعت ایک ہو جار شریعت کی حفاظت کرنا ہم نے کہا نائی کیونکہ اس کے پیچھے کا پردہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر تو اچھا لگ رہا ہے لیکن جب چار پانچ سال گزریں گے تو ہماری نسلوں کو بچانا مشکل ہو جائے اللہ والوں کو خلط منت شروع ہو جائے گا ابھی ذرا سا ریلی کا اعلان کیا ہوا اتحاد کی گاپ کیا ہوئی ہے تو ہم نے ملاہدہ کیا کئی ہمارے اہباب نے خبر دی کی حضرت فلا جگہ خواتین کا اجتماع ہوا جس میں سنی وہابی بدمذب ساری عورتیں ایک منڈپ میں بیٹھی تھی اسٹیج کے اوپر سنی عورت بھی درس دے رہی ہے بدمذب کی عورت بھی درس دے رہی ہے ہم نے کہا یا اللہ کتنا دہ ہے آلہ حضرت نے اسی تعلق سے کہا شہر دکائے زہر پلائے قاتل دائم شوہر پوش اس مردار پھر چایا دنیا نے ایک ہی بھالی آنکھیں ملنا جھنڑا پڑھنا لاکھوں جمعی انگڑائی کسی کو بیدار کرو تو کیسا جھنڑاتا ہے کیسا چرتابی جاؤ آڑ بجنے کے پھر اٹھوں گا آدھا گھنٹے باقی دس منٹ باقی نوجوان جب بیدار کیے جاتے ہیں تو کیسا جھنڑاتے ہیں آلہ حضرت نے اسی کی مثال اسی کی مثال کی اگر کسی کو بیدار کرو کہ مد مدہ میں دور رہے بد عقیدہ ہے اتحاد مت کر آقا کا گستاخ ہے دور ہو جا تو پھر وہ جھنڑاتا ہے جاؤ تمہیں تو بس ہی کام ہے تو آلہ حضرت یہی بتایا کہ آنکھیں ملنا جھنڑا پڑھنا لاکھوں جمع کی انگڑائی نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے ایک کہتا ہے مولانا صاحب آپ آخر اتنا روٹے کیوں ہیں ہم نے کبھی ان کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی ہم چالیس چالیس دن بلکہ ڈبل ڈبل چلنے ان کے ساتھ لگائے اسی اسی دن کے ساتھ ہم گو میں آئے ابھی تین دن کا اورنگ آباد ہوا وہاں پہ بھی گئے اس سے پہلے چندرپور میں ہوا وہاں پہ بھی گئے تھے لیکن ہم نے پورے اشتماع میں دیکھا کہ کہیں یہ غوث پاک کی کوئی گستاخی کرتے ہی نہیں کہیں آلہ حضرت کی گستاخی نہیں کرتے کہ تاجل اوریا کی گستاخی نہیں کرتے اللہ والو کی گستاخی نہیں کرتے بلکہ یہ تو نماز کے بارے میں بتاتے ہیں روزے کے بارے میں بتاتے ہیں مسائل شریعہ کے بارے میں بتاتے ہیں اور یہ جو گفتگو ہے نا یہ اپنی طرف سے گڑکے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ایک بندے سے جو واقعی جماعت میں جا چکا تھا جز places کہ چلے کاتے اس سے میری گفتگو ہوئی ہے اور میں نے یہ سوال اسی سے کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ نائی کبھی انہوں نے کچھ نہیں بتا ہم نے کہا پھر کیا بتایا کہ نماز کے شرائط اور فرائض وزو کے مسائل غسل کے مذائل تحالت کے مسائل یہ ساری چیزیں ہونے بتائی ہم نے کہا ٹھیک ہے تیری سب بات سنے تجھ جماعت میں گیا چالیس دن رہا اسی دن رہا تین میلہ رہا اجتماع تٹین کیے وہاں پہ انہوں نے نہ کسی اللہ والے کی گستاخی کی نہ بورائی کی پورے اجتماع بھر پوری جماعت میں تجھے وزو کے مسائل بتائے غسل کے مسائل بتائے لیکن کیا بات ہے کہ جب تم چالیس دن کے بعد آتے ہو تو تمہیں بزرگوں کی فاتحہ سے نفرت کیوں ہو جاتے ہیں کیا کہہوں کیا پائیٹ کی بات ہے تمہیں گیاروی کے کھانے سے چڑھ کیوں ہو جاتے ہیں تمہیں ارس میں جانے سے نفرت کیوں ہو جاتے ہیں قسم خدا کی بتا رہا ہوں سر پکڑ دیا تھا ایسا سر پکڑ کے کہا کہ ہاں مولانا صاحب یہ بات تو ہے پورے اجتماع میں کہیں انہوں نے ارس کی برائی نہیں کیا پورے اجتماع میں انہوں نے فاتحہ کی خلاف نہیں کہا لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب ہم جماعت میں گھن کر آتے ہیں تو پھر ہمیں چہلن سے نفرت ہو جاتی ہے سیم سے نفرت ہو جاتی ہے قبر پر ازان دینے سے نفرت ہو جاتی ہے ایسال سواب سے نفرت ہو جاتی ہے ہم نے کہا تم کیا سمجھو گے تمہاری عقل تو ایسی چلی گئی اگر عقل ہوتی تو جماعت میں نہ جاتے ہیں عقل ہوتی تو چلے نہ کھاتے عقل تو چلی گئی نگاہ تو میرے امام کی پہنچی تھی میرے امام نے دیکھ لیا تھا کہ نماز کے پیمانے میں نبی کی گستاخی کا جام پلا رکھے ہیں شریعت کے مسائل کے نام پر تمہیں اللہ والوں کا غدار بنا رکھے ہیں بزو اور طہارت کے مسائل کے نام پر تمہیں اولیاء اکرام کی عدب سے دور کر رکھے ہیں اس لئے عالی حضرت نے پوری قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا شہد دکھائے اس مردار پہ کیا لل جایا دنیا دیکھی بھالی نارے تکبیر اللہ وکبر زندہ بار زندہ بار اب تو فرد میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولیے سب انشاءاللہ اور سنیت کو پرکنے کی تو قسوٹی میں نے آپ کو بتایا وہ پاپیہ درود سلام نہیں ہے بلکہ عشق نبی نبی کی محبت نبی کا احترام اور بلکل یہی نبی کی محبت کا جام پیتے ہوئے مسرور ہو کر ہر لہدہ ہر لمحہ کہے کہ کسی کی جائے بھی جائے کیوں کرے ہم کیا غرض ہم کو ہمیں کافی ہے بس نعرہ تمہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور زمانہ کچھ کہے دیوانیں اپنی جان دے دیں گے پر نہ چھوڑیں گے دامن تمہارا پر نہ چھوڑیں گے دامن تمہارا پر نہ چھوڑیں گے دامن تمہارا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مصر فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے السلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ